یہ جو غلط قسم کی ایکٹیویٹیز میں لڑکے مبتلا ہو جاتے ہیں اپنے ہاتھ سے اپنی صحت اور توانائی کو برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ناجائز اور حرام کاموں میں لگ جاتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ بھائی اپنے آپ کو چوبیس گھنٹے کیا کرو مصروف کر لو مصروف کر لو اپنے آپ اور ایسے کام میں مصروف نہ کرو کہ دل ہی نہ لگے اس کام میں پھر تو اور بوریت ہوگی اور چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاؤ گے مصروف ایسے کام میں کرو جس میں دلچسپی بھی ہوتی ہے نماز تو پڑھنی ہے پانچ تائم اس میں مصروفیت تو نکالنی ہے وہ تو مزا آئے یا نہ آئے ایک اور مصروفیت بڑھا ہوئے روزہ رکھو روزے میں دو چار دن تکلیف ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ آدھی ہو جاؤ گے پھر روزہ رکھنے میں مزا آنا شروع ہو جائے گا اتنا اسٹیمنا بڑھتا ہے انسان کا بھوکا پیاس رہنے کی عادت بڑھتی ہے اور اگر روزہ رکھنا مشکل ہے تو اور کسی اچھے کام میں لگا لو اپنے آپ کو کسی جو ہے نا وہ کسی علمی کام میں لگا لو کہ کچھ سیکھنا شروع کر دو کچھ نہیں تو انگلیش لیں گے